اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا فرس سیشن ایم ایس ورڈ کا ایم ایس آفیس پیسی ہے لیکن جو ہماراچ کا ٹاپک ہے وہ ایم ایس ورڈ ہے میں فرس ایس آفیس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایم ایس آفیس آپ کا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے یا کہاں کہاں آفیس کی بینیفیٹس ہیں آپ کو ٹھیک ہے کافی لوگوں کے منسیٹ یہ ہے کہ ہم اسے ڈاکومنٹ بنا لیں گے یا اپنی اسائنمنٹس بنا لیں گے لیکن بیٹا نئی اس سے آپ کو جوب مل سکتی ہے بہت اچھی افرچونٹی ہے میں بلے آپ کو تھوڑا سانا اس کا اسپلین کر دوں گا یہ ایک دو منٹی لوں گا دیکھو بیٹا بہلے سیمپل سی بات ہے کہ اب بینا ریسنٹلی گورنمنٹ جوب آئی تھی جس میں کہہ لیں کہ پنجاب الیکشن کمیشن میں آئی تھی پنجاب الیکشن کمیشن میں اس کے علاوہ بیٹا یہاں پہ ڈی سی آفیس میں آئی تھی جب پیشتی دفعہ بتا ہے آپ کو وائرس سا آیا تھا آپ کو سٹارٹ ہوا تک ہونا ورستہ بھی کچھ جوب آئی تھی ہر کوٹے کے لئے اس سے جب ان کو ڈیٹا اینٹری کرنے لوگ چاہیے تھے تو یہی کام ہے اگر آپ کو ورڈ ایکسل اس سارے کچھ لانے آتے ہوں گے نا تو آپ کو ڈیٹا اینٹری کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوں گی اور سیکنڈ جو آپ کو در سٹیٹیفکیٹس ملیں گے بیٹا وہ گورنمنٹ سے پروفڈ ہوں گے وہ آپ کہیں بھی اس کے لئے پلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے میرا مائنڈ سیٹ یہ کہ ہم آپ کو وی ٹی سے جب ہی گورنمنٹ کی سٹیمپ لگوا کے ہی آپ کو سٹیٹیفکیٹس پروائیڈ کریں گے میں دیکھو آج کا ٹاپک ہے ایمیس ورڈ اس آپ کو سمجھ آگئی اب اس نے آپ نے کرنا کیا کیا ہے بیٹا اس میں آپ کو میں نا بیسکلی نا میں آپ کو اس کے اندر سائنمنٹس بنا نا ڈاکومنٹس تیار کرنا سی وی سیری کرنا کیٹلوگ تیار کرنا ٹھیک ہے کیٹلوگ بیسکلی تیار ہوتا ہے وہاں پہ کوڑلڈڑا پہ یا ڈاوپ پہ لیکن میں آپ کو ورڈ پہ میں آپ کو سکھا دوں گا پروفیشنل قسم کا کیٹلوگ اس طرح کرتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا پہ ہم اس میں سیکھیں گے آپ نے سائنمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اس کی رینجمنٹ نہیں آتی ہے سائنمنٹس سیکھیں گے ہر ایک ٹول کو سیکھیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی ٹول سے میں نے آپ کو پیچھلی لیکچنے بھی یہی بتایا تھا کہ آپ کے پاس سسٹم میں نہیں ہے اپنے آپ نے دیکھنے ہیں ساچ پڑا سیمپل آپ نے ورڈ سرچ کر لینا ہے آپ کے پاس آجے گا آپ کا سارٹ ویٹ سامنے وہاں سے آپ نے سارٹ ویٹ کھوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے پر ہم نے یہ سارٹ ویٹ س سامنے پیجھے گا اور سیکھنڈ بیٹا یہ ہے کہ آپ نے سیمپل سی ایک چیزی عاد رکھ لو جانے سارٹ ویٹ آگیا ہے ٹھیک ہے مجھے گے ہم نے آج شروع کر نیا ورڈ ڈیسٹر کرنا پڑا یہ بیسک ہے اور سسٹم آپ کے لئے بیلکل بیسک ہے کمپیوٹر کو بسکتن ٹھیک ہے پر سائلیسی بات ہے کمپیوٹر تو لازمی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے دیکھو ہم نے آج شروع کر نئے ورڈ ٹھیک ہے میں نے یہ ورڈ کا تھوڑا سا حق کو نہ ہوتا ہوں ایک منٹ صرف یہ آگیا ورڈ کا پیج ہمارے سامنے ٹھیک ہے اچھا ایک اچھا چیز یہ فرس سیشن ہے میں آپ کو آج سارا سے اسپلین کروں گا اپنے فرس لیچر میں کہ کیا چیز کیا کام آتا ہے ٹھیک ہے then آپ کو روز نائر لاسٹ پہ ایک ٹاسک دیا جائے گا ٹائمنگ لوگ پوچھ رہے تھے بارہ بجے آپ کا لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا آپ نے اگلے دن بارہ بجے سے پہلے ہو لیکچر سن کے جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک آپ نے یہاں پہ ورڈ پہ پر فارم کر کے اس کی پکچر لے کے انہیں سینڈ کرنی ہے ٹاسک پر فارم کرنے سے پہلے بیٹا آپ نے اس طرح اوپر اپنا نیم لازمی لکھ لینے نیم اس طرح لکھ کے آگے اپنا نیم لکھ کے پر نیچ جو ٹاسک ہوگا اس پر ملک کے پر فارم کرنے سے پہلے میں اگر آپ کو سٹارٹ کر رہا ہوں بھی کوئی بیسک سے ورڈ میں پہلے پڑے آپ نے ایک چیز یادرک نہیں ہے آپ نے جو بھی کمانڈ اگر دینی ہے کسی بھی اپنے لائن کو کسی بھی چیز کو آپ نے اس کو سلیٹ پر ایک مانے کچھ چیز کو چیز کو سلیٹ ہم نے اس کو کمانڈ دینی ہے تو مجھے موز کا لیٹن کو کلک کر کے اگر آپ select نہیں کریں گے تو آپ جو بھی جو بھی آپ کو ماندے دیں وہ apply ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ایک خود بیٹا ہمارا ہمیں فرسٹ اپشن کے ہا رہا ہے ہوم کا ہم اس پر ہوم پڑھیں گے insert page layout reference mailing review and view یہ سارے اپشنس اے ورڈ میں excel میں powerpoint میں سیم ہیں فرق کہاں آتے ہیں word documentation کے لیے سمال ہوتا ہے excel بھی documentation ہے فرق کتنا ہے دونوں کے اندر کہ اس میں ہماری پھوڑا پیج آتا ہے اس میں ہمیں بس بھی aux آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور then جو powerpoint ہے اس میں ہمیں بس slides آجاتے ہیں اس میں آپ اپنی presentation سیار کرتے ہیں floor charts ناتے ہیں بس سارہ کچھ ٹھیک ہے اور میں آپ کو اتنا کر دوں گا کہ آپ powerpoint پر اگر آپ بوک بھی لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ اس کی بھی رینجمنٹ سارے سمجھا دوں گا slides کے ساتھ ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ آپ کا home پہ سب سے پہلے آگے پاس رہا ہے home ٹھیک ہے home کے پاس اگر پاس مختلف options آئیں گے میں نے ایک پہلے آپ لکھا ہوئے پہلے یہ ریکھیں میں نے ایک مارننگ وقت میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں آگا لکھنا کاسے سمپل کی بورڈ آگے پاس ہوگا آپ نے اس طرح فلک کرنے start پہ کی بورڈ سے آپ نے لکھ لکھنا start کر دینا اس طرح آپ نے لکھ لیا اب بیٹا اس کی رکھو اتنے چھین انجمنٹ نہیں ہیں میں نے کامل ہوا یوز کی گئے وہ کیسے یوز کرنے میں کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کی بھی یہ اتنے چھین انجمنٹ نہیں ہیں تو اس سے ہم پہلے آپ کو اس کی انجمنٹ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ جنہ ہوم کے سارے فیچرز جان لیتے ہیں آج ہوم کو ہم ہاف کریں گے ہاف ہوم ٹھون کا کاغل پڑیں گے ٹھیک ہے ہوم بیسیک ہوم کا اتلقی آتا ہے جہاں سے ہم ساری سیٹنگ بیرا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ہوم گھڑ پیلا مین فیچر جی ہی ہے میں نے پاس کیا فانٹ کا کہ آپ کو پتا ہو کہ فانٹ کاؤ سے کیا سماع کرنے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے ہوم جو فانٹ اتنا چھہ نہیں ہے جو بینا بزنس میں یا آپ نے پیزیٹنس کاری کرنے ہیں اس کی لئے بیسیک فانٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں یہ اگر آپ نے بالکل سیمپل لکھنے یا پھر آپ پروفیشنل میں آ رہے ہو تا تایمین رومن یہ تائم ورمان کا فونٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ اس سے سی وی رائٹنگز میں یا کسی بھی کامرہ اپنا فونٹ یہ لگیں گے تو یہ بہت اپنے فونٹ ہے ٹھیک ہے اب اس سیکنڈ چیز میں نے جو بھی فونٹ ہے جیسے میں نے اس کو سلٹ کیا ہے موس کے لیٹ کو کلک کر کے ریک کیا تو یہ سلٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے اپنے اس کوئی بھی فونٹ اپنی مرضی کے بغیر سارے فونٹ بھی ہیں ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی فونٹ سلٹ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے ان اس کے علاوہ میں ٹھیک ہوگیا میں فونٹ کردیتا ہوں ٹائم لوگ ٹھیک ہو گیا اپنا سائز نے کام زیادہ کرنا ہے تو یہاں پر آگے پاس اپس اپشن ہیں کہ آپ فونٹ سائز موس کلک کردی شد بھی گیا یا پھر دیکھیں گی لگ جائے گا اگر آپ کام کرنا تو یہاں کلک کرنے کام ہو جائے گا بڑھنا ہے تو آپ پھر یہاں کلک کریں گے بڑھ جائے گا ایک تو دیکھا یہ ہے یہاں پہ بڑھ گیا دوسرا اگر آپ کو آپ نے بتا ہے کہ آپ نے اپنا فانس چلی پندرہ کرنے ہیں سولہ کرنے ہیں ساڑھے سولہ کرنے ہیں تو اب یہاں پہ لکھ دو سولہ اینٹر سولہ ہو گیا سولہ شارعہ پانچ بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ پہ جتنے بھی کرنا ہے وہ اب یہاں پہ لکھ سکتے ہو تو ساتھ ہی ہو جائے گا دیکھو سولہ اچھا اور سالہ اچھا کو آپہ پہنچ کانے میں نے اسی ہے اسی ہے psicفاف کیا پانچ بھی چلک کر لیا اگر آپ какой فانس چیز ہے اب دیکھو یہاں پہ پہ کا چیزیں ہارے ہیں czy b سے اس ہے اور tap ڈ سب کو بولٹ کرنا دیکھو آپ سارے بولٹ ہو گیا فاکر آپ سب کو بولٹ کروں جب میں کلک ہوں یہ سارے بولٹ ہو گیا اور یہاں پر یہ فانکشن آپ کا ہائلائٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر میں سب کو سلاٹ کر لیا اب یہ مطلب ہے کہ ہوں کہ اس لئے اس لئے اٹالین کہ آپ نے اپنے بٹ کو تہلیق کرنا اب ایک لکھ کریں کہ یہ تہلیق ہو گیا اس کی بار پر یہاں پر یوں ای کمتلاب اس لئے آپ نے اس لئے اکرم کرنا ہے اس سارا لائن ہو گیا اس سارا فنکشن کے ہوا گیا کہ سامنے لائن ہو گیا یہاں تک سمجھ آگیا یہاں تک کسی ایک انشویس ہے تو وہ مجھے پوچھ رہا ہے سمجھا دوں گا اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ مندھے یہ ورڈ میں نے کٹ کرنا ہے طولہ بینے لکھنا بھی ہے کہ میں نے اس لائن لگا نہیں ہے تو یہ افشن ادھا رہا ہے آپ کو اس پر دکھا رہا ہے سٹرائک تھوٹ پر سب ورے کلک کریں گے تو آپ کا وہ اگر آپ کو اس کے لئے ہاتھ میں اس کو ہمیں لائن کر دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ فانکشنز آتی ہیں میں اعت کے لحاظ سے جیسے میں آپ کو بتا ہوں یہ دیکھو میں اعت کے شبین اس کو بتا ہوگا آپ کو بتا ہوگا کہ اگر ہم نے x کا سکیر لکھنا ہے ہم سکیر کس لکھتے ہیں یا x کی ہم نے ps2 لکھنی ہے میں پہلے یہ صرف 2 کو سلیٹ کر لوں گا ماؤس پر کلک کر کے drag کر کے میں صرف 2 کو سلیٹ کروں گا یہ دیکھیں بیٹا جی یہ اس کی بیس بن گئے یہ اس کا سکیر بن جاتا ہے میں اس کی بیس بن گئے آپ دیکھیں یہ سکیر بن گیا آپ میں اگر اس کی بیس بن گئے تو یہ اس کی بیس بن گئے اب یہ فنکشن یہ ہوتا ہے کہ change incases مطلب اکھل کہا رکھا ہے chang all the select text to uppercase, lowercase or other commas of capitalisations مطلب آپ کو اس کو ابھی بڑھاؤ جائے یہاں پہنے پہنے لکھا ہے پہلا کو select کرتے ہیں اپنے select کر لیا اس کے ذات میں پہلا داتا فرک لیا میں نے کھوڑی نہیں دیکھا کہ پہلا word بڑھا کرنا تھا دوسرا ورٹ چھوڑا کرنا تھا میں نے دیکھایا انہیں چیز کو اب مجھے بہت مجھے ٹھیک رکھا ہے میں نے اس سے Jeśli select کر لیا یہاں Мыienne نے کہیں پھر اچھ 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 ہو جانس ٹھیک ہے اچھ اچھ اسر کرلے میں جانس побед ہو اچھ 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 دئیاء اب ہمیں پھر اچھ اچھ te papit Layer اچھ 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 Award کرلےjek ہی اچھ 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 وڑ کو اچھ 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 وڑ کا پضلہ اس س strategic ser virus zodر Were مورننگ ہے تو ایم کپٹل ہو گیا ووک ہے و کپٹل ہو گیا ایکسرسائز ہے ای کپٹل ہو گیا اس طرح دیکھو اب آپ کو فرک نظر آ جائے گا میں اوپر کرتا ہوں یہ ریکھیں یہ آپ کو فرک نظر آ گیا یہاں پہ کیا تھا ایسے لکھے ہو رہے تھا یہاں پہ کیا تھا کمیشہ فرسٹ ورڈ مانے بڑھے ہو گئے تو اب زیادہ افیکٹیو لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس پیچھے کیا ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے اپنےینار کرنا میں اپنے بڑھے گیا یہاں سے بھی ہو جائے گا یہاں سے بھی ہو جائے گا یہاں سے بڑھتے ہیں اور یہاں سے size کام ہوتا ہے یہ کام ہو گیا ٹھیک ہے اس لئے ٹھیک ہے اس لئے سے آپ نے اسوکا ہائیلاائٹ کرنا ہے اس لئے لائن کو پر اس لئے میں صرف ایک لائن میں مورن ہائیلاائٹ کرنا تھا جیسے کہ یہ کہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب میں میں نے صرف نہ یہ It is more suitable for walk ہائائی لائٹ کرنا تو یہاں آپ velłąڈ کلک کر کے لیاو یہاں م 問 نے یہ ورح بتاکہ کرنا ہے کلک کر لیا ہاں پہلے اپنے تین گئے مار مارکیا ہے جو ہائی لائٹ ہوتا جاراں ہ остав quartz کرتے ہیں دوسرا کہ آپ کو پہلے پہلے اس کو ہائیلیٹ کرلیں رسک کرلیں جہاں پی آئیں یہاں پی آکھیں آپ کی اپنے دونسے کلیٹ کرلیں اس سے ہائیلیٹ کرلیں اس کے علاوہ وہ میرینا جو جانرے کی ریٹی چینج کرنے ہمیں یہاں پی آج ہوں دیکھو ویسے بیگڈاؤن ڈس کا میں وہ نچہے ہائیلیٹ نہیں ہوا اور ویڈ کا کلر تھا وہ چینج ہو گئے ویڈ کا کلر یہاں سے چینج ہوتا ہے اور اگر آپ نے ہائیلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں سے ہائیلیٹ ہوتا ہے اب آج ہم بس اس کا فرسٹ ٹیپ کریں گے یہ بھلا اب اس ٹیپ کے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا دوں گا ٹاسک ٹاسک کیا ہوگا کہ آپ نے می سکول تو آئی فرسوس آپ کو لکھنا آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے می سکول لکھنے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے می سکول لکھنے اور آپ نے لکھنا کس طرح ہے می سکول کرنا جتنے بھی سکول کے ورڈ ہوں گے سکول کے ورڈ آپ نے اس کو ہائیلیٹ کرنا ہے کس سے ریٹ سے اس کے بعد می سکول کے اندر جتنے بھی ورڈ آئیں گے روم کے آپ نے روم کو ہائیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ ییلو کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کا ٹاسک ہے آقا نیکس ٹاسک کیا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ می سکول کا جو فرسٹ کیپیٹل ہر لائن میں لگ ہر ورڈ کا جو فرسٹ کیپیٹل ہوگا مطلب میں لکھتا ہوں بیٹا چلیں پہلہ ایج ہے چواریں جس طرح ایج ہے بیوتیفل جوں نے آدمی بیوتیفل سکول میں جہاں جہاں اپنے کو فرض کرنے word use کر رہے ہیں beautiful ٹھیک ہے تو آپ نے اس word کو under strike کر دینا یہ ہے ٹھیک ہے ہمیں سے کیا بولتے ہیں strike throw آپ نے یہ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے s-t-r-i-c-k strike throw t-h-o-u-r-g-h ٹھیک ہے یہ strike throw آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ بیٹا آپ نے اپنی heading کو بول کرنا ہے میں کو لک کر دے رہا ہوں سارا کچھ ٹھیک ہے اس لئے آپ کی جو heading ہوگی my school کی my school کی جہاں اپنے heading my school کہ آپ نے heading کو کیا کرنا ہے bold bold کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ آپ نے اس کا size رکھنا ہے پچیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کی نیچے لازم پیرا گراف ہوگا پیرا گراف کا بیٹا آپ نے size رکھنا ہے کیا پیرا گراف کا بیٹا آپ نے size 20 ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اس کے علاوہ بیٹا آپ نے اس task اس کے اندر بس اتنا غامجی جانا کو لکھ دیا ہے ٹھیک ہے کہ my school آپ کا task ہے جتنے بھی school کا word use ہوگا آپ نے اس کو highlight کرنا ہے red کے ساتھ ٹھیک ہے جتنا room کا word ہوگا highlight کرنا ہے yellow کے ساتھ each word کو آپ نے جو first word ہوگا capitalic نے beautiful کو آپ جہاں پہ جب use کرتے ہیں beautiful کا تو آپ نے اس کو strike لگا جنہیں my school کی جو heading ہوگی آپ نے اس کو bold کرنا ہے اور bold کر کے آپ اس کا size کتنا رکھنا ہے 25 ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو underline بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور underline کرنا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز miss ہوگیا میں آپ کو ہوتا دیتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ underline ایک ہی تنا سے کرنا ہے موازم یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں 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 یہاں کچھا رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں اس طرح بھی underline کر سکتے ہیں اب اس طرحие color change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ورلائن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس میں اپنا indlerライن کونسی کرنی ہے ھوم کونسا ھوم 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 ڈاٹ ڈاٹ ڈیش انڈلائن کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو ٹاپک کو یہ والا ٹاسک آپ بیٹا مجھے پر فارم کر کے کل بارہ بجے سے پہلے یہ چیز آپ نے ٹاسک پر فارم کر کے مجھے آپ نے سینڈ کرنا ہے ضرور ہی نہیں کہ لمبا چورہ آپ نے بزبون لکھ دیں کم سے کم بھی جتنا بزبون میرے اوپر ہے نا میں نے کوئی دکھایا تھا سٹارٹ میں یہ دیکھیں کتنا بزبون ہے چھوٹا سا بس اس طرح کوئی بھی چھوٹی سی کتاب سے آپ دیکھ لیں چھوٹ ساتھ آپ نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے ہیں اوکے بیٹا اور اب بھی کسی کو کسی بھی چیز میں کنفیزن ہو تو مجھ سے وہ گروپ سے پوچھ لیا ٹاسک کے لئے ٹھوچ نہیں ہے ایسے ہی پوچھ رہا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اوکے بیٹا اور بیٹا ایک اور چیز لازمی اپنے مائن میں رکھ لیں جو بھی ٹاسک پرفارم نہیں کرے گا وہ فضل ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے اور ہم ان کو خود ہی لیفٹ کر دیں گے آپ کی ٹینڈ اس مارک کرت ہوتی جائے گی ٹائم ٹھیک ہے اور ٹاسک سینڈ کرنے کا ٹھیک آگیا آئے اور آپ نے لکھ لیا ہے اپنے فون سے پیچھ لے کے سینڈ کر دیں ضروری نہیں کہا مجھ یہ ویڈیو چاہیے نہیں آپ ڈاکمنٹ چاہیے نہیں آپ نے لکھ لیا ہے اپنے فون سے ایک پیچھر کلک کریں آپ مجھے سینڈ کر دیں میں ہاں کا ٹاکس چیک کر دوں گا کوئی مسٹر کر رہا ہوگی تو ہاں کو بتا دوں گا ٹھیک ہو گئے بیٹا اور بیٹا آپ کو کسی بھی چیز ا ایشیوز آئے تو آپ کو گروپ لیفٹ کرنے سے پہلے دفعہ ڈسکس کر لیا کریں سر یہ ایشیو اور اگر آپ مناسب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ہم بھی لیفٹ کر لیتے ہیں ہمیں ہی بتا ہو کہ آپ کس لیزن کے ساتھ گروپ لیفٹ کر رہے ہیں اوکے بیٹا اور شکریہ اللہ حافظ میتھا ہوگا آپ ساتھ ٹھیک رہیں گے